اگر شاید یہ پورام آپ کو وہاں مل جائے تو پھر آپ وہاں سے استدلال اچھے انداز سے کر سکتے ہیں اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں حدیث نمبر ہے 757 حضرت سعید بن ابی سعید نے حدیث روایت کی وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے پھر جلوہ فروض ہو گئے پھر ایک شخص داخل ہوا تو اس نے نماز پڑھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا انہیں نماز سے فارع ہو کر آ کر سلام کیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا لوٹ جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی چنانچہ وہ لوٹ گیا پھر اس نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ پس نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی یہ تین مرتبہ ہوا پھر اس شخص نے ارز کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں اس سے بہتر طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا چنانچہ آپ مجھے تعلیم دیجئے یعنی میری کہاں کوتا ہی ہو رہی ہے اے رسول اللہ مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنا آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو پس اللہ اکبر کہو پھر جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو پھر رکو کرو حتی کہ تم اتمنان سے رکو کرو یعنی مکمل جھکو پھر تم رکو سے سر اٹھاؤ حتی کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا ولک الحمد پورے سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو حتی کہ تم اتمنان سے سجدہ کرو پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتی کہ تم اتمنان سے بیٹھ جاؤ دونوں سجدوں کے درمیان جیسے بیٹھتے ہیں اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو تو اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ وہ صاحبی جلدی سے قرآن لگائی تغبیر لگائی قرآن کی رکو میں گئے اور رکو میں جا کے پورا نہیں اٹھ رہے تھے بس تھوڑا سا اٹھتے تھے سجدے میں پھر سجدے میں جا کے تھوڑا سا اٹھے پھر اگلے سجدے میں مکمل طور پر بیٹھ نہیں رہے تھے اور رکو میں مکمل طور پر کھڑے نہیں ہو رہے تھے گویا کہ ان کے ارکان کی ادائیگی میں جلد بازی نظر آئی جبکہ ارکان کو بہت ہی اچھے انداز سے اتمنان کے ساتھ ادا کرنا مطلوب شرع ہے جس کو تعادیل ارکان کہتے ہیں کہ تمام ارکان کو اتمنان سے ادا کرنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے نزدیک تعادیل ارکان واجب ہے اگر یہ ترک غلطی سے ہو جائے تو سجدہ صحف کرنا ہوگا اور جان بوچ کے جو ایسا کرے گا تو اس کی نماز واجب العیادہ ہوگی تو اس سے ذرا وہ درس حاصل کریں ہمارے خصوصا ایک تو مطلب مزدور طبقہ میں نے دیکھا ہے اب اس کو اگر آپ سمجھا سکیں تو سمجھاتے ہیں بعض اوقات نہیں مانتے ہیں بھرکو میں گئے تھوڑا سوٹھے اگر دو اندر پھر سجدے میں یوں اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مرغہ دانا چگتا ہے ایسے بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں انہیں پورا اٹھتے نہیں تھوڑا اٹھے دوسرا اس میں زیادہ تر مبترہ ہیں